انترکش میں جائے ہند کاؤنڈاؤن شروع ہو چکا ہے آٹھ بچ کر چوبیس منٹ پر اور دیکھئے صرف اور صرف چالیس سیکنڈ کا وقت اب باقی رہ گیا ہے وہ لمحہ جس کا ہمیں انتظار تھا وہ آنے والا ہے یہ دیکھئے زوردار تیاریاں اور بلکل انتم وقت آ چکا ہے دس بچ کر چوبیس منٹ پر انیس سیٹلائٹس لے کر پی ایس ایل وی سی فیفٹی ون اڑان بھرنے جا رہا ہے لانچنگ کے لیے ساری تیاریاں جو ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں اور اب صرف اور صرف چند سیکنڈ باقی ہیں سیٹلائٹ میڈ ان انڈیا یعنی آت مربھر بھارت کا جو ہم سب نے سپنا دیکھا ہے اس دشاں میں ایک اور بڑا قدم ہندوستان کا راکٹ اڑے گا چین اور پاکستان کے ہوش اڑیں گے تصویریں آپ کے سامنے ہیں انترکش میں جائہند ٹی وی نائن بھارت برش پر یہ خاص پیشکر شروع ہو چکی ہے پی ایس ایل وی کا یہ ترپنوہ مشن ہے اور سال دو ہزار اکیس کا پہلا اور اس راکٹ کے ذریعے برازیل کے امیزونیا ون اپگرہ کے ساتھ اٹھارہ دوسرے سیٹلائٹس بھی انترکش میں بھیجے جانے ہیں کاؤنڈاؤن آخری کاؤنڈاؤن شروع ہو چکا ہے پہلا اپگرہ ہے جو کی پوری طرح ابھی کل پہ سنیوجت پرکشت اور سنچالت مائنس پون منٹ تو شریحری کوٹا سے یہ لائف تصویر ستیر دوان اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی نائم بھارت پرش پر وہ لمحہ جس کا ہم سب کو انتظار ہے وہ آ چکا ہے یہ دیکھئے یہ تصویریں پی ایس ایل وی سی فیفٹی ون کی لانچنگ ہو گئی ہے چننے سے قریب سو کلومیٹر دور شریحری کوٹا سے اسے کر دیا گیا ہے پرکشت پر تصویریں آپ کے سامنے انترکش میں جائے ہند کرنے کے ارادے سے پی ایس ایل وی سی فیفٹی ون یہ راکٹ ارچلا ہے اپنی منزل کی اور بڑھ چلا ہے خاص بات یہ ہے کہ اس بار اس کا جو شیرش پینل ہے یعنی یہ انترکشیان جو ہے اس کا شیرش پینل جو ہے اس پر پردھان منتری نریندر موڈی کی تصویر اکیری گئی ہے ساتھ میں بھگوت بیتا کا الیکٹرونک ورزن بھی اس راکٹ میں رکھا گیا ہے یہ دیکھئے تصویریں ایک بار پھر پورے دیش کو گرب سے بھرنے والی یہ تصویریں ٹی بی نائن بھارت ورش پر آپ کے سامر روکٹ لیجسٹک لیپٹ آنچنگ کی یہ تصویریں ایک بار پھر دیکھئے ساتھ بھگوت بیتا کا الیکٹرونک ورشن اس راکٹ پہ رکھا گیا ہے اور پی ایس ایل بی سی پھٹی ون اب اپنی منزل کی اور بڑھ چلا ہے خاص بات یہ رہی ہے کہ اس بار پردھان منتری نریندر موڈی کی تصویر جہاں اس راکٹ کے شیرش پینل پر اتاری گئی ہے وہیں بھگوت گیتا بھی رکھی گئی ہے پچیس ہزار بھارتیوں کے نام بھی انترکش میں جا رہے ہیں اور نشت طور پر آپ نربھر بھارت کا سپنا جو ہم سپنے دیکھا ہے اس دشا میں آج ایک اور بڑا قدم جب انترکش میں گونجے گا جائے ہند دیکھے سبح 10 بچ کر 24 منٹ کا وقت مقرر کیا گیا تھا 8 بچ کر 24 منٹ سے کاؤنڈاون شروع ہو گیا تھا اور بہت سفلتا پوروک اس راکٹ کو پرکشے پیت کیا گیا ہے اور یہ راکٹ اپنے مشن کی طرف پر چلا ہے اس راکٹ میں 637 کلو کے برازیلیای اپگرا ایمیزونیا ون سمیت 18 دوسرے سیٹیلائٹس بھی انترکش میں بھیجے جا رہے ہیں اور ان میں سے 13 تو امریکہ کے یعنی امریکہ کے سیٹیلائٹس بھی انترکش میں بھیجنے کا کام کون کر رہا ہے ہندوستان کر رہا ہے اور یہی ہے آت نربھر بھارت کی طاقت یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں اور کس طرح سے اس وقت شریعری کوٹا ستیج دھون سپیس سینٹر میں کہ سیون صاحب ہمیں نظر آ رہے ہیں اس رو کے چیف اور راکٹ کیسے اپنی منزل کی طرف بڑھا ہے وہاں پر جو سکرین لگائی گئی ہے اس میں پل پل کی اپ ڈیٹ پل پل کی خبر لیتے ہوئے تمام سپیس سائنٹس جو کہ اس وقت شریعری کوٹا کے ستیج دھون سپیس سینٹر میں موجود ہیں ایک لانچ پیٹ کے سہرے اس راکٹ کو روانہ کیا گیا ہے چھ سو سیتیس کلو کے برازیلیائی اپگرہ امیزونیا ون اور اس کے علاوہ اٹھارہ دوسرے سیٹلائٹس اس راکٹ کے ذریعے انترکش میں بھیجے جا رہے ہیں پی ایس ایل وی سی فیفٹی ون بے حد خاص یہ مشن سپھلتا پور وقت اپنے انجام کی طرف بڑھتا ہوا اور یہاں آپ کو بتا دیں کہ اس اوڑان کا جو پورا وقت ہے وہ ہے ایک گھنٹہ پچپن منٹ اور سات سیکنڈ یعنی ایک گھنٹے پچپن منٹ اور سات سیکنڈ میں یہ مشن پورا کیا جائے گا یہ اوڑان پوری ہوگی اور اگر سب کچھ ٹھیک رہا تھاک رہا جس کی پوری امید ہے تو بھارت کی طرف سے لانچ کیے گئے ویدیشی سیٹلائٹ کی کل سنکھیا آج کے بعد جانتے ہیں آپ کتنی ہو جائے گی تین سو بیالیس پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر